بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بار پھر دو طرح کے مقدمات وہ لگے ہوئے تھے عدالتوں میں ایک بہت بڑی تھاندلی یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ایک ایف آئی آر جس میں لکھاوا ہے چھہ سو نامعلوم افراد ہیں اس میں ہمارے جو چیئرمنز کے یو سی چیئرمنز کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو عراسہ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کے خلاف پرچہ کیا گیا ہے سیون ایٹی اے کا میں الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ایمپورٹڈ گورنمنٹ سے تو کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کی بھی تسلیح ہو گئی ہے کہ کس قدر ڈالر سستہ ہوا ہے اور کس قدر مہنگائی کم ہوئی ہے اور کس قدر زندگی آسان ہوئی ہے کس قدر روزگار لوگوں کے مل رہا ہے کس قدر پاکستان کی عزت ہے اور کس قدر عمران خان اور آج کے دور میں فرق ہے جو الیکشن کمیشن سے سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف ایک ایک دن میں پانچ پانچ مقدمے لگا رہے ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے اور تازہ ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کونٹ پاکستان کے بینچ ون سے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ریگولیٹر ہیں الیکشن کے آپ نہ عدالت ہیں نہ ٹریبینل ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں فیر فری ٹرانسپیرنٹ ان اکورٹن سے دلاؤ الیکشن کون کرائے گا آئین کے آسی کل دو سو اٹھارہ تین سے آپ نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئے ہیں جہاں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں الیکشن کے پشن کو نوٹس لینا چاہیے اور آج ایک کوٹ میں بھی ریمارکس ہی آئے ہیں کہ یہ الیکشن کیسے ہوگا اگر ناظم ان کو گرفتار کرنا شروع کر بھی آپ لوگوں نے تو ہر کیس میں سیون ایٹیے لگایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے مقدمے میں انیس تاریخ کے لیے گئی ہے بیل اور خاص بات یہ ہے کہ آزم سواتی صاحب کے مقدمے میں جو جج صاحب سے وہی ٹرانسفر کر دیئے گئے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے میں یہی کہہ سکتا ہوں اور میں کیا کہوں اور اس کے ساتھ ہی اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے کچھ لوگ ڈیفالٹ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کا نام نہیں لینا اگر آپ کو انٹرنیشنل ایجنسی کہے کہ پی آئی اے کے پیسے دو ورنہ لائٹیں بند ہو جائیں گی تو یہ ڈیفالٹ ہے یا نہیں ہے اگر آپ اپنے ملک کے اندر جو پیاز اور لسن اور دنیا آپ نے منگوایا ہوا ہے اس کی لسی آپ نہ کھول سکیں تو یہ ڈیفالٹ ہے کہ نہیں ہے انٹرنل ایکسٹرنل کی بحث بعد میں کر لیں گے سائز اف ڈیفالٹ بعد میں ہم تیہ کر لیں گے ڈیفالٹ کہاں کہاں ہو رہی ہے تو یہ صورتحال اگر رہی خدا نہ خاصتہ تو پاکستان کی محشت جو کھائی میں ہے وہ کھائی کبر میں تبدیل ہو جائے گی بہت جلد معاشی کبر میں تبدیل ہو جائے گی اسی لئے عمران خان کہتے ہیں اور وہ اسرار کر رہے ہیں ایک ہی بات کے اوپر اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی طریقہ دوسرا اس گورنمنٹ باس روڈ میپ صرف ایک ہے اپنے کرپشن کے کیسز بچاؤ شرمندگی کا مقام ہے کہ وزیراعظم کا بیٹا جو ملزم تھا اربوں روپے کے کیس میں وہ مفرور ہوا اس کے پرپیچول وارنٹ آف ارس نکلے وہ ملک سے باہر ہے اس نے کبھی تفصیص جوائن کوئی نہیں کی وہ کبھی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا اس نے کبھی قانون کے کوئی اہمیت نہیں دی اب وہ واپس آئے گا شاہی پروٹوکول کے ساتھ جس طرح عساق ڈار کو واپس لائیں دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اگر سارے انصاف کے اور قانون کے دروازے بند ہوتے گئے جس طرح عرشد صریف کے کیس میں ہوا ہے جس طرح عاظم سواتی کے کیس میں ہوا ہے جس طرح عمران خان کی اف آئی آر میں ہوا ہے اب اور تو اور جو آزادی کے سب سے اچھے طرح نے گانے والا سلمان احمد ہے اس کے اوپر بھی ایک دو پرچے اور کوئی پرچہ ایران کی سارت کے ساتھ اور کوئی توران کی سارت کے ساتھ اور کوئی پتہ نہیں ترکمننستان کے ساتھ ترکمننستان کے ساتھ بھی نہ جا کے سارت کے ساتھ کوئی پرچہ کسی سے کروا دیں تو یہ سارے کے سارے جو اس وقت ایکسرسائز ہو رہی ہے اس ایکسرسائز کا ایک نتیجہ تو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دو اور بھائی نہیں ہو سکتا نا قانون نہیں اجازت دیتا میں دو تفسرے کر دیتا ہوں جو بہت بحث ہو رہی ہے اس کو ختم کرتا ہوں اس پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے تازہ جیجمنٹ پڑھ لیں جو واؤڈا کیس میں سپریم کوٹہ پاکستان نے دی ہے اور اس جیجمنٹ کا پیراغراف نمبر ٹو اور تھری پڑھ لیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پوسٹ الیکشن جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے آئین کا آرٹیکل دو سو پچیس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی الیکشن ہو جائے تو اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن چیلنج کی جائے گی الیکشن پٹیشن کے ذریعے سے الیکشن ٹریپنل میں ٹریپنل تو فارغ ہو گیا نا اور پھر ری ٹریٹ کیا ہے سپریم کوٹ نے کہ الیکشن کمیشن نہ کوئی عدالت ہے اور نہ ہی کوئی ٹریپنل ہے اس کا دوسرا پہلو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف استغاثہ دائر ہو گیا ہے اگر جو استغاثہ ہے دائر ہو گیا ہے اس استغاثہ میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر یوسف رضا گلانی کے بیٹے والا استغاثہ کی درجہ ایک سو اور مقدمے جن میں آنکھیں بند کر کے بڑے ہوئے ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو عمران خان ہے اس کے خلاف نائل ہی کروا دی جائے یہاں بھی نہیں ہو سکتی تیسے بھی جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو توشا خانہ ہے اس کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں توشا خانہ پہلا بچہ یہ کہ ایک صرف آدمی کے خلاف کاروائی کرنی ہے باقی سیاسی شخصیات باقی اسکری شخصیات کون سا بحکمہ ہے جس کے لوگ یہاں پہ یہاں جرنیل بھی آئے اقتدار میں مارشلاؤں کے ذریعے سے جہاں ججز آئے عوضوں پہ کوئی گورنر بنا کوئی کیر ٹیکر پرائم منسٹر بن گیا اور کسی کو کوئی اور بگت عوضے ملے کسی اور کے بارے میں جو ان کے دور میں آیا ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی اور ایک آدمی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا ایک آدمی کے پیچھے پورا ملک پورے ملک کی معیشت پورے ملک میں نوکریاں پورے ملک میں بزنس یہ قربان کر دیا انہوں نے ایک شخص سے ڈر اتنا ہے اور جو اس کا اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے کے سارے مقدمات ہیں ان میں صرف ایک ہی بات مشترک ہے پہلا میں نے آپ کو بتا دیا بچہ یہ پیدا کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں آپ نے ڈسکوالیفائی کیا اس کے بعد سات سیٹوں پہ الیکشن لڑا یہی الیکشن کمیشن تھا یہی قانون تھا یہی توشا خانہ تھا سات سیٹوں پہ پھر الیکشن لڑا امران خان نے جہاں وہ نہیں گیا اس کی تصویر گئی وہ بھی جیت گیا اس میں آپ نے خود نتائج دیے سرکاری نتائج کے امران خان جیت گیا ہے تو کہاں گے ڈسکوالیفیکیشن اس لیے قوم کو دھوکہ مت دو یہ دول اور دند اور گرد اڑا کے اور سموک سیاسی اڑا کے سموک سکرین جس کو کہتے ہیں لگا کے سامنے تاکہ لوگ مہنگائی پہ گفتگو نہ کریں اکانومی پہ گفتگو نہ کریں این نارو سو پہ گفتگو نہ کریں صرف گفتگو کی جائے کس پہ کہ امران خان کو کسہ روکا جا سکتا ہے دیکھیں لوگ کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہے میں سب سے بڑی تبدیلی کی بات آخر میں کرتا ہوں اس ملک میں پچھتر سال میں سے بہتر سال تین امران کے اور کچھ میں انہیں نکال دیں فورٹی سیون فورٹی ایٹ پولیٹیکل پارٹیز تھی کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں کوئی علاقے کے نام پہ کوئی زبان کے نام پہ کوئی شخصیت کے نام پہ کوئی مین سٹیم پالٹکس کرتے ہیں کوئی ایک صوبے کے ایک علاقے میں کوئی کہاں ہے آج وہ سارے کے سارے مل کے ایک پارٹی بنے اور دوسری طرف جو کھڑا ہے وہ امران خان ہے سارے بے نکاب ہو گئے اس سے بڑی اور کیا تبدیلی آ سکتی ہے